جی اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گندم کی کھانے کے لیے کون کون سی ورائیٹیز اچھی ہیں اور پیداوار کے لیے آسے کون سی ورائیٹیز اچھی ہیں بہرانی علاقوں میں سب سے زیادہ اچھی ورائیٹیز کون کون سی ہیں یہ سب کا آپ کو تحرک کراتی ہیں سب سے پہلے آپ نے براوزر کی اوپر جا کے یہاں تو اگر آپ کے پاس کسانگر کی ایپ ہے تو اس کے اوپر آپ چیک کر سکتی ہیں اس میں ہم نے ایک سپیچل پیکیجز بھی رکھے ہیں دسکاؤنٹ پیکیجز ہیں میمبرشپس ہیں جو کہ بہت زیادہ چیزیں آفر کرنے لگے ہیں اس کے علاوہ یہ کسانگر.پ کے براوزر کے اوپر آپ کھولیں گے جو بھو گے وہ ہی کٹ ہو گے یہ بات آپ نے یاد رہنی ہے تو سرچ میں ہم لکھیں گے ویڈ سیڈ لکھ کے ہم انٹر کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویڈ کے جو گندم کے بیج ہیں وہ ساری ورائیٹیز آپ کو مل جائیں گی ساری ورائیٹیز ہو گئے اس کے اندر ساری ساری ڈی جی 변ل院�� کا جگہ سامنگ ہے اس کے علاوہ ڈی ایو ڈی ایو ڈی ایک سو اعتاسی ہے ڈی ویٹ ہے اسٹالین اورہ رہٹیز ہو گے لے ہیں بھو beasts اللے ہیں، یہ کرسکتے ہیں لیکن ہم یہ رکمنڈ کرتے ہیں کہ یہ آپ کمرشل لیول پر نہ لگائیں اگر آپ نے لگانی ہے تو یہ شاکیہ لگائیں ایک کنال پر لگا لیں ایک کمال اور دو کمال پر لگا لیں تو کیونکہ یہ موسٹی لوگ زیادہ تر بیچنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس تو ہر کمپنی کے پروڈکٹ اویلیبل ہیں جیسے اویال گروپ کا ہے پنجاب سیڈ کا ہے مورڈن سیڈ کا ہمارے پاس کارپریشن کے پروڈکٹس ہیں گندوں کے بیج ہیں جو کہ ہم سالہ سال سے بیچ رہے ہیں اور انتائی اچھے انس کے ریزلٹ ہیں گریڈنگ بہت اچھی ہے تو یہ جو ورائیٹیز ہوتی ہیں یہ شوکیاں اگر آپ نے لگانی ہے تو ہم نے اس کے لیے اویلیبل کی ہیں لیکن جو سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بہت اچھی ورائیٹیز ہیں سو من، ڈیڑھ سو من، دو سو من، تک ایوری جاتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہوتی آپ نے جون سے بھی ورائیٹی لگانی ہے آپ لگائیں نئی ورائیٹیز ہمیشہ لگائیں لیکن کم جگہ پہ لگائیں ایک سے دو کنال میں لگا لیں اگر اچھی ہو آپ کی زمین کے اوپر تو آپ اس کو بیج بنائیں اور اگلے سال اس کو کاش کریں اب سب سے زیادہ جو اس سال ورائیٹی کھانے میں اور بیچنے کے لیے اچھی رہے گی وہ ہمیں لگتا ہے کہ چیمپین ورائیٹی ہے جو کہ دوزہ تیش کی ورائیٹی ہے وہ اس سال سب سے بیسٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ دلکش ایک ورائیٹی ہے وہ بہت اچھی ورائیٹی ہے جس نے دو سال میں بہت اچھا پرفارم کیا ہے اس کے بعد یہ اکبر ورائیٹی ہے یہ بہت اچھی ورائیٹی ہے اس نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے کھانے کے لیے آسے بھی اچھی ہے اور پیدوار کے لیے آسے بھی بہت اچھی ہے فٹیلائزر پلین آپ نے چوز کرنا ہے آپ مورڈن فٹیلائزر پلین چوز کریں آپ کو انشاءاللہ یہ جتنی بھی ورائیٹی ہیں یہ آپ کو سال سے سترما نیوریج دے سکتی ہیں اگر آپ اس کو منیج کریں اس کے فٹیلائزر پلین اب اس کے بعد بھرانی علاقوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو ایم ایچ اکیس ہے یہ ایم اکیس ہے یہ اچھی ورائٹی ہے ہمارے جو تھل کی علاقے ہیں یہاں خوشاب پدرار کی علاقے ہیں چکوال کی علاقے ہیں نشان بھکھر بہت اچھی ورائٹی ہے جو کہ ہمارے پر بیسک سیڈ میں اویلیبل ہے اسی طرح فقر بھکھر بہت اچھی ورائٹی ہے بھرانی علاقوں کے لیے اکبر بہت اچھی ورائٹی ہے بارانی علاقوں کے لیے یہ آپ ورائٹیز لگا سکتے ہیں بارانی علاقوں میں ایک ورائٹی ہے بھکر سٹار اس نے بہت اچھا پرفارم کیا اروج ورائٹی بھی یہ جو بارانی علاقے ہیں ان میں لگا سکتے ہیں اور کھانے میں بھی بہترین ہیں اب اگر آپ سب سے زیادہ پیداوار کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اس میں جو پچھلے دو تین سال سے اچھی ورائٹیز ہیں وہ دلکش اکبر اس کے علاوہ بھکر سٹار سویرہ اور چیمپین یہ ٹاپ کی ورائٹیز ہیں جو کہ کسانگر ڈاٹ پیکے پہ اویلیبل ہو چکی ہیں آپ آرڈر کر کے آپ اس کو فری ڈریوری ہے یہ جتنے بھی بیج ہیں آپ کو یہ ایک تو اچھی کوالٹی کے بیج ہیں اور یہ جتنے بھی کمپنیز ہیں سب نے انتہائی اچھی گریڈنگ کی ہوئی ہے لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ اگر آپ نے بیج لینا ہے گندم کا تو پہلی لوٹس کے اندر ہی لے لیں مطلب جو نئے بھی جاتی ہیں نئی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اس میں گریڈنگ ہوتی ہے اچھی بعد میں کمپنی جو انسی مرضی ہو ہمیشہ گریڈنگ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے جس میں پھر شکایت آتی ہے کہ ٹوٹا وعد آنا ہے یا اس طرح ہے حالانکہ اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی گریڈنگ اس کی تھوڑی کمزور ہو جاتی ہے بعد میں اب بھی یہ جو انسا بیج ہے انتہائی نیا بیج ہے اور بڑی اچھی گریڈنگ میں اویلیبل ہے اب اس کو فریدنا کیسے ہے مثلا آپ نے بک کیسے کروانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے اس میں سے کسان کا ڈاٹ پیکر سے کوئی بیج بھی بک کروانا ہے اور وہ آپ مگوانا چاہتے ہیں تو ہم میں کسی ایک کا ٹرائل کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں مثلا یہ جو ہے دلکش اس کو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے دلکش حبیال گروپ کا یہ ہمارے پر بیج آجے گا ہم نے پانچ پیکر لینے ہیں تو یہاں پہ ہم پانچ یہ دیکھیں پانچ ہو گیا اس کے بعد ایڈ تو کارٹ کریں گے ایڈ تو کارٹ کرنے کے بعد یہ ہمارے پر سے ایک سکرین آئی گی اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک آدھا بیگ اور بھی لینا ہے مثلا ہم نشان Бکھر کا بیگ لیتے ہیں اس کو اوپن کریں گے تو اس کو بھی ایڈ تو کارٹ کریں گے اس کے بعد اور شاپنگ کرنی ہے تو کانٹینو شاپنگ کر رہے ہیں اگر نہیں کرنی تو چیک آؤٹ پہ جائیں اب ہم چیک آؤٹ پہ جا رہے ہیں ہم نے جو چیز لینی ہے وہ لے لی ہے اس کے بعد یہ ہم ایک دوہ چیک کریں گے جی ہاں جی پانچ بیک یہ لی ہے ایک بیک یہ لی ہے اب کانٹینو شاپنگ کے اوپر نہیں جانا ہم نے اب ہم پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پہ جائیں گے کہ ہم اپنا چیک آؤٹ کروائیں اور یہ بیچ ہم تک پہنگے تو یہ پروسیڈ ٹو چیک آؤٹ پہ کلک کریں گے آگے یہ ہے آپ کے پاس ایک فارم چھوٹا سا اپن ہوگا اس میں یہاں پہ آپ نے اپنا نیم لکھ دینا ہے یہاں پہ پروین سٹی لکھ دینا ہے بعض لوگوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ سٹی ان کا جوں سے نا وہ لیسٹ میں نہیں آ رہا تھا اس میں پرشان ہونے کی بات نہیں ہوتی آپ نزدیک ترین سٹی یہاں ڈسٹک سلیکٹ کر لیں یہاں پہ اور یہ جو سٹیٹ اڈریس ہے نا اس میں آپ نے مکمل اڈریس لکھ لینا ہے مثلا ہاؤس نمبر آپ کا تین ہے سٹیٹ آپ کی پانچ ہے محلہ آپ کا ایکس ہے اور سٹی آپ کا یہاں پہ سٹی لکھیں آپ مثلا پتوں کی اور ڈسٹک سو اس طرح آپ نے اس کو فول اڈریس لی دینا ہے ہمارا جو سسٹم ہے وہ یہ والا ڈریس پک کرتا ہے تو وہ آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد کریئٹ اکاؤنٹ پہ لازمی کلک کریں اکاؤنٹ بنائیں کیونکہ اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ کو ڈسکاؤنٹ ملیں گے اس کے بعد آپ بینک ٹرانسفر کی اپشن ہے ہمارے پاس یہاں پہ بینک آکاؤنٹ آ رہے ہوتی ہیں اس میں آپ مینویل پیمنٹ ٹرانسفر کریں مثلا آپ کی یہ جو ماؤنٹ بنی ہے وہ آپ نے اس کے اندر یہ چھالیس ہزار چھہ سو پین تیسو روپے اس میں سے کسی اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کر دیں اپنے موبائل سے ٹرانسفر کرنے کے بعد جو رسید آئے گی اس کا جو نمبر ہوگا رسید کا ٹرانسکشن آئی ڈی جسے بولتے ہیں یہ ریفرنس نمبر وہ یہاں پہ لگا کے اور یہ پلیس آرڈر پہ کلک کر دینا آپ نے آپ کارڈر ہو جائے گا ہمارے پاس اپشن آتی ہے یہ والی جو کہ آٹومیٹک اپشن ہے یہاں پہ آ کے آپ نے یہ والی اپشن سلیک کرنی ہے ویزا کارڈ والی جیز کیا ہے ایزی پیسہ والی یا وان بینگ اب یہاں پہ جب ہم نے یہ سیکنڈ آفشن چوز کرنی ہے تو پلیس آر آرڈر پہ ہم کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک پیج پہ لے جائے گا وہاں پہ آپ اپنا اپنا اکاؤنڈ دیں گے اپنا ایزی پیسہ یا اپنا جیز کیچ دیں گے ایک اوٹی پی آئے گا تو وہ آپ لگائیں گے تو آپ کی پیمٹ آٹومیٹک ہو جائے گی تو یہ ساری چیزیں ہیں باقی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ آپ فری ڈلیوری سارے گندم کے بیجوں کی اس دفعہ فری ڈلیوری ہے تو یہ آپ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں شکریہ